ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو امید تو میں یہی کرتا ہوں کہ سارے میرے بھائی بہت اچھے ہو لیکن آج ڈلی ان سی آر میں جو بھی میرے بھائی اولا چلاتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آج وہ اچھے نہیں ہونے والے ہیں کیوں کیونکہ ایک ایسی اپ ڈیٹ اولا کی طرف سے آئی ہے جو کی ایک احتیحاصی بکواس فیصلہ اولا نے کر دیا ہے جس سے بہت زیادہ گھاٹا نظر آئے گا اس سمیں اولا ڈرائیورز کو جو بیسکلی اولا چلاتے ہیں ابھی اولا کے لیے اپ ڈیٹ ہے اوبر کے لیے بھی جہاں تک میں مانتا ہوں ایسی کوئی اپ ڈیٹ جلد ہی آ جائے گی کیونکہ یہ کمپنیاں ایک دوسرے کے ساتھ میچ اپ کر کے کام چلتی ہیں ان کا تو اپ ڈیٹ بڑی بیکار ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ابھی اس کا ایفیکٹ جو دلی ان سی آر کے لوگوں پہ ہی ہے تو باہر کے لوگ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر جو باہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ادر سیٹیس سے تو دیکھیں کیونکہ ایسا کبھی بھی آپ کے علاقوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اپ ڈیٹ کبھی بھی آ سکتی ہیں اس کے لیے منٹلی طور پر جو ہے آپ کو پریپیرڈ رہنا ہوتا ہے تو دوستو آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے اولا کی طرف سے اولا نے کچھ اپنے پریورتن کیے ہیں اپنی سٹیٹ پولیسیز میں سٹیٹ ٹیکس پولیسیز میں اور ٹول ٹیکس پولیسیز میں تو آپ یہ سمجھیں دوستو جو بھی گاڑی ہریانہ ریجیسٹرڈ ہے جو انسی آر میں چلتی ہیں جو کی گڑگاؤں فریدہ باد ہریانہ ریجیسٹرڈ گاڑی جو ہے اگر وہ یو پی میں آتی ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا دوستو جب بھی کوئی گاڑی یو پی میں آتی تھی تو اس کو چودہ سو چالیس روپے جو سٹیٹ ٹیکس ہوتا ہے ہمارا یو پی کا تو اس سے کافی زیادہ وہ پیسہ بنا لیتے تھے کیسے کہ جب بھی آپ یو پی آتے تھے ہریانہ ریجیسٹرڈ گاڑی تو آپ کو سٹیٹ ٹیکس ملتا تھا ایک سو بیس روپے ایک دن کا یعنی کہ کوئی بھی ٹرپ ہریانہ سے یو پی آئے گی تو ایک سو بیس روپے ایک دن کا اسے مل جاتا تھا تو اگر وہ گاڑی ڈیلی یو پی آتی تھی کوئی نہ کوئی ایک ٹرپ بھی لے کے آ جاتی تھی تو ایک سو بیس روپے کے حساب سے اوبر ان کو پی کرتا تھا اپنی جیپ سے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی گاڑی کو انکم اچھی ہو جاتی تھی کیونکہ یو پی کا ٹیکس جو ہے وہ چودہ سو چالیس روپے پر منت کا ہے لیکن جب ایک سو بیس روپے ایک دن کا مل جاتا تھا ہریانا والی گاڑی کو یو پی آنے کا تو ان کی انکم کافی ہو جاتی تھی یعنی کہ ایک سو بیس روپے کے ہم حساب سے ہم بات کریں تو یہ چھتیس سو روپے بیٹھتے ہیں اگر وہ ڈیلی کی کوئی نہ کوئی یو پی کی ٹرپس کرتے تھے دیئے چودہ سو چالیس روپے اور چھتیس سو روپے مہینہ ایک سو بیس روپے کے حساب سے ارننگ ہوتی تھی تو پروفٹ میں چلا جاتا تھا ڈرائیور اس کے اندر لیکن اب اس نے کیا لیمٹ سیٹ کر دیے دوستو کہ ہریانا ریجسٹرڈ گاڑی کوئی بھی اگر یو پی آئے گی تو اس کو ایک سو بیس روپے تو ملیں گے لیکن اس کی ایک لیمٹ سیٹ کر دیے یعنی کہ ایک سو بیس روپے جو ملیں گے وہ چودہ بار سے زیادہ نہیں مل پائیں گے آپ آؤ چاہے تیس کے تیس دن لیکن چودہ بار ہی آپ کو ایک سو بیس روپے کے حزاب سے پیمنٹ کرے گا جو کی بیٹھتی ہے چودہ سو چالیس روپے یعنی کہ جتنا سٹیٹ ٹیکس ہے چودہ سو چالیس روپے اس سے اوپر جو ہے اولا اب آپ کو بھکتان نہیں کرنے والا سٹیٹ ٹیکس کے لیے یعنی کہ جو ایکسٹرا انکم تھی ڈرائیورز کی سٹیٹ کروسنگ ٹریپس کے لیے وہ ختم ہو گئی ہے یعنی کہ جتنا ٹیکس ہے اتنا ہی ملے گا اس سے اوپر آپ کو نہیں ملنے والا وہی چیز آپ سمجھ لیں جو یوپی ریجسٹر گاڑی ہریانہ جاتی تھی گھڑگاؤں فرید آباد ان کو کیا ہوتا تھا دوستو سو روپے پر ڈے کا ٹیکس سٹیٹ ٹیکس جو ہریانہ کا ہوتا تھا کیونکہ یہ یوپی کی گاڑی ہریانہ جاری ہے سو روپے ملتا تھا ان کو پر ڈے مل جاتا تھا اگر وہ ٹریپ ایک بھی ٹریپ وہاں کی کر دیتے تھے چاہے ہریانہ کی سوری فرید آباد کی یہ چاہے گھڑگاؤں کی سو روپے مل جاتا تھا تو اس سے ان کی بھی انکم جو اگر تیس دن وہ جاتے ہیں تو تین ہزار روپے بیٹھتی تھی ہریانہ کا جو سٹیٹ ٹیکس ہے دوستو وہ ہے بارہ سو روپے مہینہ اب اس نے کیا کر دیا دوستو کہ یوپی کی کوئی بھی گاڑی پریورتن جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یوپی کی کوئی بھی گاڑی اگر گھڑگاؤں یا فرید آباد جاتی ہے تو اس کو سو روپے تو ملیں گے دوستو لیکن وہ سو روپے بارہ بار سے ادھک مہینے میں نہیں ملنے والے یعنی کی بارہ بار یعنی کی بارہ سو روپے کیونکہ جتنا سٹیٹ ٹیکس ہریانہ کا ہے اس سے اوپر یہ آپ کو پی نہیں کرنے والے تو وہ جو پروفیٹ ہوتا تھا وہ پروفیٹ مر گیا پوری طریقے سے مر گیا اتنا ہی ملے گا جتنا سٹیٹ ٹیکس ہوتا ہے پروفیٹ ختم دو چیزیں کلیر ہو گئی دوستو ہریانہ کی گاڑی یوپی آتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا یوپی کی گاڑی جو ہریانہ جائے گی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور ایک چیز اور دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو یوپی ریجسٹرڈ گاڑی ہے وہ اگر گھڑگاؤں یا فرید آباد سے یا دلی سے کہیں پر بھی واپسی اپنے ہی شہر میں آ رہا ہے وہ یوپی میں تو اس کو سٹیٹ ٹیکس نہیں ملے گا پہلے مل جاتا تھا کہ یوپی کی گاڑی کو یوپی آنے کا سٹیٹ ٹیکس مل جاتا تھا لیکن اور ہریانہ ریجسٹرڈ گاڑی ہے وہ اگر یوپی ہے دلی سے واپسی ہریانہ اپنی ٹریپس لے کے جا رہا ہے تو اس کو بھی سٹیٹ ٹیکس نہیں ملنے والا ہے یعنی کہ جو سٹیٹ کی آپ کی گاڑی ہے وہ سٹیٹ کا ٹیکس آپ کو نہیں ملنے والا یہ بھی ایک گھٹا ہے تیسرا جو اپ ڈیٹ ہے دوستو وہ یہ ہے کہ جو سٹیٹ سوری ٹول ٹیکس ہوتا ہے جو دلی کا ایم سی ڈی ٹول ٹیکس ہوتا ہے سو روپے جن بھائیوں کو پتا ہے جو نئے ہیں انہیں نہیں پتا ہوگا سو روپے ڈیلی کی انٹری کا چاہے وہ ڈیلی کی انٹری یا فرید آباد سے کرو گھڑگاؤں سے کرو نویڈا سے کرو گازی آباد سے کرو ڈیلی کی انٹری کا سو روپے آپ کو ہر بار وہ ڈیلی کا ایک نہیں ہوتا تھا وہ ڈیلی آپ دن میں اگر دس بار اگر آپ دلی میں انٹری کر رہے ہو کہیں سے بھی تو دس بار وہ سو سو روپے آپ کو ملتے تھے تو جو ہوتا کیا تھا اس میں ڈرائیورز کو بہت فائدہ ہو جاتا تھا کیونکہ منتھلی پاس ہوتا ہے دوستو ایم سی ڈی کا وہ تین ہزار روپے کا ہوتا ہے وہ ایک بار آپ فرنٹ شیشے پہ آپ لگا دیتے ہو تو آپ انٹری کر سکتے ہو دلی میں کتنی بار بھی آپ جا سکتے ہو کہیں سے بھی دلی میں آ سکتے ہو تو سو روپے پر ڈے بیٹھتا تھا تین ہزار روپے منتھلی پاس کے حساب سے اور ٹرپس آپ اگر چار کرتے ہو تو آپ کو چار سو روپے مل جاتے تھے آپ کو دلی میں گھسنے کے سو روپے ہر ٹرپ کے حساب سے اس کی بھی لیمٹ سیٹ کر دی ہے اولا نے لیمٹ بان دی ہے کہ اب آپ کو سو روپے پر ڈے سے اوپر کا ایم سی ڈی کا بھی ٹیکس وہ نہیں دینے والا اب سو روپے کے حساب سے آپ سمجھ لو آپ دس ٹرپ بھی کرو گے تب بھی آپ کو سو روپے ہی دے گا وہ دلی کے انٹری کے ایم سی ڈی کے کیوں دے رہا ہے کیونکہ سو روپے کے حساب سے بیٹھتے ہیں مہینے کے تین ہزار روپے اور تین ہزار روپے کا یہ آپ پاس لے کے لگا دو گے یعنی کہ جو ایکسٹرا انکم جو ڈرائیور ٹول پر کھیلتے تھے نا کھیلتے تھے لوگ یا ٹول پر بہت بہت یار مطلب سو روپے کا خرچہ اور چار پان سو روپے کے ٹول تین سو روپے کے ٹول فائدہ دیتا تھا یہ ٹول آپ کو ایم سی ڈی کا جو پاس ہے آپ کو لیکن اس کو بھی نرداریت کر دیا ہے کہ بھائی آپ کو تین ہزار سے اوپر نہیں ملنے والا ہے یعنی کہ نہ سٹیٹ ٹیکس میں کوئی بچت ہونے والی ہے آپ کی نہ ہی آپ کی ٹول ٹیکس میں کوئی بچت ہونے والی ہے تو یہ بہت ہی خراب اپ ڈیٹ ہے دوستو جس سے کی پریشانی ہوئی ہے اور یہ سٹیٹ ٹیکس جو ہے دوستو یہ ون آرٹی والی گاڑیوں کو بھی ملے گا مدلاب ساری سٹیٹ ٹیکس کر رہا ہوں جو ٹول ٹیکس ہے یہ ون آرٹی والی گاڑیوں کو بھی ملے گا ایسا نہیں ہے کہ ون آرٹی والی گاڑیوں کو نہیں ملے گا لیکن جو ون آرٹی والی گاڑیاں جو ڈلی ncr registered جو گاڑیاں ہیں ncr permit والی گاڑیاں جو ون آرٹی گاڑیاں ہیں ان کو گھاٹا سب سے زیادہ ہوا ہے دوستو کیونکہ یہ پہلے UP میں آتے تھے تو ان کو state tax ملتا تھا اور ان کا tax سب سے زیادہ کم ہوتا ہے OneRT کی گاڑی لوگ اس لئے لیتے ہیں کہ وہ tax کی بچت ہوتی ہے اس کے اندر اب سب سے زیادہ گھاٹے میں ہی OneRT والی گاڑیاں آ گئی ہیں کیونکہ ان کو اب state کا کوئی tax نہیں ملنے والا UP registered گاڑیوں کو ہریانا کا ملے گا ہریانا والا کو UP کا ملے گا لیکن جو ڈلی میں جو NCR permit registered گاڑی ہیں جو OneRT ان کو نہ UP کا کوئی state tax ملے گا نہ ہریانا کا کوئی state tax ملے گا ایک روپے بھی نہیں بلکل منع کر دیا ہولا نے کوئی tax نہیں دیا جائے گا ہاں MCD جو ہے ٹول آپ کو ملے گا وہ بھی آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنے کا آپ خرید ہوگے تین ہزار کا خرید ہوگے اور تین ہزار ہی آپ کو ملے گا کیونکہ OneRT والی گاڑی کو بھی ہریانا بھی جانا ہے اور UP بھی آنا ہے تو سو روپے اس کا خرچہ ہے یہ سو روپے وہ لگائے گا اور سو روپے ہی اس کو ملے گا تو OneRT والی گاڑیوں کو سب سے زیادہ گھاٹا اس کے اندر ہے میرے بھی کوئی پریچیت ہیں جنہوں نے ابھی پرسو ہی OneRT گاڑی لیے اور بہت دکھی ہیں بھائی اس چیز کو لے کر کے گھاٹا ہو گیا ہے لیکن دل نہ توڑو ہمت سے چلتے رہو یار ایکسٹرا ایڈیشنل انکم ضرور مری ہے لیکن اب آپ کو ٹریپس جو ہیں جو بیسک ٹریپس ہیں اس کی انکم پہ ہی آپ کو نربر رہنا ہوگا یہ فیصلہ غلط ہوا ہے ابھی اوبر کی طرف سے ایسا کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا لیکن اوبر کی طرف سے بھی جلدی ہی آ جائے گا اور ان ڈرائیو نے ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ جیسے کی ٹول بند کیا پچھلے دن ہو یہ ساری کمپنیاں آپ ٹول بند کر دیں گی اس طریقے سے جو ایڈیشنل جو فائدے تھے ڈرائیورز کے وہ ختم ہو جائیں گے اس کے اندر تو ون آٹی والی گاڑی کو ٹول ملتا رہے گا لیکن سٹیٹ ٹیکس نہیں ملیں گے اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ بہت ہی خراب قبر ہے یہ اس کام کی سچائی ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی ایسی اپ ڈیٹ آ سکتی ہے جو دل توڑ سکتی ہے لیکن یہی چیز ہے کہ دل نہیں توڑنا ہے دوستو دکھ تو ہوتا ہے کیونکہ اتنی انویسٹمنٹ کر کے جب ہم گاڑی لیتے ہیں اور ایسی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو کافی کشت ہوتا ہے دل نہیں لگتا کام میں موقع پر لیکن اب آپ کو بیسک چیزوں پہ ہی آپ کو دھیان دینا ہوگا ہمیں بھی امید نہیں تھی کہ ایسی کوئی کمپنی حرکت کرے گی سات سال سے ایسی حرکت کبھی کمپنی نے نہیں کری تھی کہ سٹیٹ ٹیکس اور ٹول ٹیکس کو انہوں نے چھیڑا تھا کبھی خراب پولو سیز ہیں یہی کہہ سکتا ہوں اور اس سے کام پہ کیا پرحاب پڑتا ہے ڈرائیورز کے تو تھوڑا بہت تو ضرور پڑے گا اس چیز کو لے کر کے اور ہو سکتا ہے کہ بورڈر کروسنگ ٹرپس میں ڈرائیور انٹریسٹیڈ اتنے زیادہ نہ ہو لوکل میں زیادہ چلنا پسند کر رہے لیکن اس سے بھی انکم گرے گی تو فیلال فسا ڈرائیور یہ اس کے اندر دوستو خراب اپ ڈیٹ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹول ٹیکس اور سٹیٹ ٹیکس کے بارے میں تو دوستو یہ جانکاری اگر پسند آئے تو ویڈیو لائک کر دینا چینل سبسکرائب کر دینا دوستو نئے نئے اپ ڈیٹ کے لیے میں یہ چینل بنایا ہے اور ساتھ جڑے رہے ہیں اور میری جو ہے آپ کے ساتھ پوری سمویدنا ہے میں یہ کہوں گا بھائی کیونکہ میں بھی ایزی کام کو کر رہا ہوں تو کشت تو ہے ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں دوستو پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے